کہانی کی شروعات ہوتی ہے انیس سو اکتیس کی پیریش شہر میں جہاں پیپلون نام کا ایک شاتر آدمی رہتا تھا جو کسی بھی تعلی کو کھولنی میں مائر تھا ایک دن چوری کے بعد اس نے ہیلے اپنے بوس کو دی تو اس کا بوس پوچھنے لگا کہ کہیں تمہیں تھوڑی بہت ہیلے رکھتوں نہیں لی لیکن پیپلون نے صاف انکار کر دیا تب ہی اس کے سامنے ایک بری طرح زکمی آدمی کو لائے گیا اور بوس نے اسے دمکی دے کر کہا کہ مجھ سے جھوڑ بولے گا نا تو ایسا حال قدوم ہے یہ دیکھ کر پیپلون دورا گھپڑا گیا لیکن وہ اپنے کام کی پیسے لے کر واپس سلا آیا اسی تو اپنی گرل فرینڈ نانیٹی سے ملنے پہنچا اور اسے کچھ ہیلی توفرے میں دیئے جو اس نے اپنے بوس سے چھپا لیے تھی اسی پھلیک آدمی نے چھپ کر نانیٹی کی ہاتھ میں وہ نکلس دیکھ لیا کہہ پھر ان دونوں نے ایک ساتھ رات گزاری اور نانیٹی نے کہا کہ وہ جرم کی اس دنیا سے دور اپنا ایک چھوٹا سا گھر بسانا چاہتی ہے پر اگری صفحہ اچانک ان کے گھر پولیس آ گئی اور انہوں نے پیپلون پر اسی آدمی کے قتل کا الزام نگایا جسے اس کے بوس نے پیتا تھا پیپلون نے انہیں سمدھانے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہے لیکن پولیس والے اسے زوردستی گرفتار کر کے لی گئے پیپلون سمجھ گیا تھا کہ پولیس والے اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے اسی لیے اسے اس جیل سے بھاگنا ہی ہوگا اس کے بعد پیپلون نے جھولوٹ نام کی ایک قیدی سے دوستی کی جھولوٹ نے اسے بتایا کہ یہاں سے بھاگنی کی نہیں بہت ساری پیسوں کی ضرورت ہے پھر اس نے دیگا نام کی قیدی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ تمہاری مدد کر سکتا ہے اصل میں دیگا کی باز بہت ایسا تھا لیکن پھر ایک دن وہ نقلی نوٹ بناتا پکڑا گیا کہہ پھر سفی قیدیوں کو کسٹی کے ذریعے پینل کولنی نام کی ایک جیل میں بھیج دیا گیا جب رات ہوئی تو پیپلون نے دیگا سے کہا کہ میں پیسوں کے بدلی میں جیل میں تمہاری سرکشہ کر سکتا ہوں لیکن دیگا نے اس کا آفر ٹکرا دیا اس رات سوتے سمیت دیگا نے دیکھا کہ کسی نے اس کے ساتھ سورہی قیدی کا برہرمی سے قطر کر دیا کیونکہ اس نے اپنے پیٹ میں پیسے چھپا رکھی تھی یہ دیکھ کر دیگا بڑی تڑھاں در گیا اور اگلی صبح اس نے پیپلون کی شرط مان دی شرط کے مطابق پیپلون دیگا کی سرکشہ صرف تب تک کری گا جب تک وہ جیل میں ہی پہنچ جاتے اصل میں دیگا پیپلون کے ساتھ جیل سے بھاگنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی پکنی اسے جل ہی چھوڑا لی گی کیر سب کے سونے کے بعد کل ورات والا ہتیارہ آج دیگا کی جان لینے آ گیا وہ دیگا کو مارنے ہی والا تھا کہ اچانک پیپلون میں آ کر اس کی جم بچائی اس نے ہتیاری کی جم کر دلائی کی لیکن جلد ہی آفیسرز کو اس کی قبر مل گئی اور انہوں نے پیپلون کو کری سزا دی پر پیپلون کو اس بات کی خوشی تھی کہ دیسنا سے پیسے دینے یا وہ زندہ ہے اگلی صبح وہ سب پینل کالونی جیل پہنچ گئے لیکن دفیہ چانل جولٹ نے خود کو جان بوجھ کر زکمی کر لیا تاکہ اسے کلینک میں بڑھتی کر دیا جائے اصل میں وہ کلینک سے بھاگنے کی فراق میں تھا کیونکہ وہاں سب سے کم پیرا ہوتا ہے پھر پیپلون اور باقی قیدیوں کو اس نئی جین ملایا گیا جہاں کئی کھنکھار اپراتیوں کو رکھا گیا تھا وہاں کا بارڈن بھی بیعت خطرناک تھا اور اس میں سب ہی نئی قیدیوں کو بتایا کہ یہاں سے بھاگنا ناممکن ہے تو کوشش بلکل مت کرنا کیونکہ یہی تمہاری صحت کیلئے بیسٹ رہے گا اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے دو سال کھالا پانی کی سزا ہوگی اگر دوسری بار بھاگت ہوئر پکڑے گئے تو تین سال کی سزا اور لیکن جو تیسری کوشش کرتا پکڑا گیا انہیں دیول سالنگ نام کیجیل میں بیز دیا جائے گا جہاں رہ کر ہر انسان پاگل ہو جاتا ہے اور تو اور اگر کسی نے کوئی قطر کیا تو سب کی سامنے اس کا سر در سے الگ کر دیا جائے گا اس کے بعد سب ہی قیدیوں کو پتھر اٹھانی کا کام ملا کچھ دن بعد پیپلان کی ملاقات ایک کستی والے سے ہوئی پیپلان نے اسے کستی کے بدلے دھیر سارا پیسہ دینے کا وعدہ کیا اور وہ مان بھی آیا اس نے پیپلان کو اگلی رات کناری پر ملے کو کہا تب ہی اچانک ایک کھنکار قیدی کو اس پرانک کی بھنک لگ گئی اور اس نے پیسوں کی نیت دیگا پر حملہ کر دیا پر اس بار بھی پیپلان نے اس قیدی کو دور چٹا کر دیگا کی جان بچائی یہ سب دیکھ کر دیگا کو احساس ہو گیا اور کہ پیپلان کی بنا دو یہاں ایک دن بھی زمدہ نہیں بچ پائے گا اب اس کے پاس کوئی اور چاروں نہیں تھا اسی میں اس نے بھی پیپلان کی ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کیا پھر اگلی سہاز سب ہی قیدیوں کو میدان میں اکھتہ کیا گیا اصل میں جھولوٹ میں بھاگنے کی کوشش میں دو گارڈز کی حتہ کر دی تھی کچھ ہی پلوں میں اس کا سردر سے الگ کر کے اسے موت کی گارڈ اتار دیا گیا اسے دیکھ کر وہاں موجود سب ہی قیدیوں کی روٹ کانپ گئی اس کے بعد باردن نے پیپلان اور دیگا کو جھولوٹ کی لاش شمشان میں لیٹانے کا حکم دیا پر راستے میں اچانت دیگا الٹیاں کرنے لگا کیونکہ اس نے آج تک کوئی لاش ہی نہیں دیکھی تھی تب پیپلان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی پر کوئی فائدہ نہیں ہوا اب یہ گارڈ نے وہاں آ کر دیگا کو لاش اتھانے کو کہا لیکن جب دیگا نہیں مانا تو وہ دیگا پر کوڑی برسانے لگی مگر پیپلان سے اس اب نہیں دیکھا گیا ہو اسی ویہ اس نے گسی میں پتھر اُبھا کر گارڈ کے سر پر دی مارا اس کے بعد وہاں سے باگ نکلا ہو لیکن بیچارت دیگا تو در کی ماری ہیل بھی نہیں پایا کہ رات کو پیپلان ندی گناری کسٹی والے سے ملنے پہنچا جب پیپلان نے اسے کسٹی مانگی تو وہ آدمی زور زور سے ہسنے لگا پیپلان نے مل کر دیکھا کہ گارڈ نے اسے چار اُبھ سے گیر لیا تھا تب یہ کلاسہ ہوتا ہے کہ بوٹ والا آدمی ہی وارڈن کو بھاگنے مانوں کی خبر دیتا تھا اور اس کے بدلے میں اسے کافی ساری پیسے بھی ملتے تھی جب دی پیپلان کو جیل میں واپس لائے گیا وہاں وارڈن نے بتایا کہ جس گارڈ کو اس نے پتر سے مارا تھا وہ زندہ بچ گیا ہے اس لئے پیپلان کو مات کی سزا تو نہیں ہوگی لیکن بھاگنے کے جرم میں اب اسے دوسری ٹاپو پر کالا پانی کی سزا کارتی ہوگی جب پیپلان وہاں پہنچا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر اس کی روح کاب گئی پچھلی جیل میں کم سے کم قیدی ادھر ادھر گھوم کر ایک دوسری سے بات ہی دو کر سکتی تھی لیکن جہاں اسے ایک چھوٹے سی کمرے میں بند رہنا ہوگا وہ بھی بنا کوئی آواز کیے یہاں تک کیس جیل میں تو خود سے بات کرنا بھی ایک گناہ تھا اس کے علاوہ اسے کھانے کے نام پر صرف ایک بیکار سا سوپ ملتا تھا لیکن ایک دن اچانک کھانے میں اسے ایک ناریل ملا اس کے اندر ایک کاغذ کا تکڑا ویتھار جس پر لکھا تھا کہ اب سے اسے روز ناریل ملیں گی پیپلان سمجھ گیا کہ یہ ضرور دیگا کی طرف سے ہیں اسی طرح کچھ ہفتے بیٹھ گئی لیکن جلد ہی بورڈن کو اس کی بنک لگ گئی اور اس نے گسی میں اس گار کو مار ڈالا جو پیپلان کو کھانا دینی جاتا تھا اس کے بعد اس نے پیپلان سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کس کا آت ہے لیکن پیپلان نے کوئی جواب نہیں دیا تب بورڈن نے گسی میں کہا کہ اب سے اسے آدھا کتورہ سوپ ہی ملے گا اسی طرح ایک مہینہ بیٹھ گیا اور اب کھانے کی کمی کی وجہ سے پیپلان سوپ کر کھانتا ہو گیا تھا ایک دن بورڈن اچانک اس کیلئے سوادسٹ کھانا لے کر آیا اور اسے ناریل فیزنی والی کا نام پوچھا لیکن اس بار بھی پیپلان نے مو نہیں کھولا تب گسی میں آ کر بورڈن نے اسے باقی کی سزا اندھیرے میں کاتنے کا حکم دیا اب پیپلان کی حالت بد سے بتر ہو گئی تھی نہ اسے دن کا کھانا ملتا نہ کسی سے بات کر سکتا اور اب اندھیرے کی وجہ سے تو اسے آس پاس کی چیزیں تک دکھائی نہیں دے رہی تھی جلدی اکیلے پنہ اور بھوک کی وجہ سے اس کی دماغی حالت بگننی لگی اب وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ ہری بھی نہیں پا رہا تھا اسی لیے اسے ہسپیٹل نہیں جانا پڑا اتفاق سے دیگاو ہی اب اسی جیل میں کام کرنے لگا تھا پچھلے ایک سال میں اس نے ورڈن کا بھروسہ بھی پوری طرح جیت رہا تھا ایک دن دیگاو پیپلان سے ملنے آیا اور تب اسے پتہ جلاو کہ پیپلان تو بس پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا وہ جانتا تھا کہ اس طرح وہ آنگ جیل میں واپس لوٹ سکتا ہے اس کی بعد وہ دوبارہ سے جیو سے بھاگنی کا پرائم بنانے لگی پر اس بار انہوں نے دو اور قیدیوں کی مدد لینے کا فیصلہ کیا تیپلان نے سی لیئر نام کی قیدی کو چنا جو کافی حد تا گھتا تھا اور دیگا نے چنا میچر ایٹ کو جسے اکثر سب ہی پریشان کرتے تھے اب دیگا نے اپنے سارے پیسے سی لیئر کو دیے جس سے اس نے کشتی کری دی پھر اگلی رات جب سب کو فلم دکھائی جا رہی تھی تب ہی ان چاروں نے بھاگنے کا فیصلہ کیا حالانکہ دیگا کو کافی لر لگ رہا تھا لیکن پیپلان نے اسے سمجھایا کہ یہی ان کا آخری موقع ہے اس کے بعد دیگا پلان کیا مطابق فلم دیکھ رہے اوفیسرس کو شراب دینے پہنچا اس نے بڑی چالاکی سے شراب میں نشی کی پوڑی ملا دی اور پھر مین دروازے کی چابی چھلانے کے موقع کا انتظار کرنے لگا دوسری اور پیپلان اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ دیگا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن اچانک سے زورتار بارش شروع ہو گئی تب ہی لائٹ چلی گئی اور سیلیہ نکاح کیوں نے ابھی بھاگ جانا چاہیے لیکن پیپلان اپنے دوست دیگا کے بنا کئی جانے کو تیار نہیں تھا کس قسمتی سے دیگا اسی بل چابیاں لے کر آ گیا اور پھر اندھیری کا فائدہ اُدا کر ان چاروں نے دروازہ کھولا اور ترنت جیو سے بھاگ نکلے لیکن بھاگتے بھاگتے راستہ ختم ہو گیا اور اب ندی کناری پہنچنے کے لیے ان سب کو نیچے کھوٹنا تھا پیپلان سیزر اور میچاریٹ تو کھوٹ کر نیچے پہنچ گئے لیکن جیسے ہی دیگا کھوٹنے لگا اچانک لائٹ واپس آ گئی اس سے دیگا گھبرا گیا اور درام سے نیچے جا گیا اب وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا اسی لیے سیلیہ نکاح کیوں نے دیگا کو یہی چھوڑ دینا چاہیے اور پیپلان اب بھی نہیں مانا اس نے میچاریٹ کے ساتھ مل کر زکھمی دیتا کو سارا دیا وہ صفی کنارے تک پہنچ گئی جہاں ایک کسٹی ان کے لیے تیار کڑی تھی وہ چاروں بینہ سمیں گوائے کسٹی میں بیٹھے اور اندھیرے سمجھر میں آگی بڑھ گئے کچھ گنتوں بعد جب سورہ دھگا تو سیلیہ کو احساس ہوا کہ وہ ایک تک زیادہ دور نہیں آئے تھی تب انہوں نے حساب لگایا کہ کسٹی کافی چھوڑی ہے اور یہ چار لوگوں کا بار تو نہیں اٹھا سکتی ساتھ ہی بھین کا طوفان تیزی سے ان کی اور بڑھنے لگا اب ان کے پاس سمیں بہت کم تھا اسی لیے سیلیہ نے اپنی طاقت کے دم پر میچاریٹ کو سمدر میں رکیل دیا اور پھر اس نے دیگا پر حملہ کیا لیکن پیپلان اس کے راستے میں آ گیا اور دونوں ہی دوسرے سے لڑنے لگی سیلیہ پیپلان سے کافی ہٹا کرتا تھا اور اسے مار نہیں والا تھا یہ این وقت پر دیگا نے اس کی پیٹھ میں چھوڑا گھنپ کر اس کی آتیا کر دی اس کے بعد ان دونوں نے مل کر سیلیہ کو کسٹی سے باہر پھینکا اور میچاریٹ کو واپس اوپر گینچ لیا اور کچھ ہی پلوں میں وہ طوفان کی چپیت نے آ گئی اور چاروں طرف ہندھیلہ ہو گیا جب ان کی آنکھ کھڑی تو وہ سب ایک ٹاپو پر تھی اصل میں ٹاپو کے کچھ لوگوں نے انہیں سمدر میں بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان کی جان بچائی اب یہ ایک نن نے وہاں آ کر ٹاپو کو بتایا کہ یہ ٹاپو کولمبیا میں ہے شام کو پیپلون نے دیگا سے کہا کہ انہیں جود سے جود یہاں سے نکلنا چاہیے لیکن دیگا نے کہا کہ اگر وہ جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے کیونکہ اب ان کی دیلی ختم ہو چکی ہے اصل میں وہ باگ باگ کر تھک چکا تھا اب وہ آرام سے اپنی زندگی کسی ایک جگہ پر گزارنا چاہتا تھا پھر پیپلون میں چورٹ کی پاس گیا لیکن وہ بھی ٹاپو کی لڑکیوں پر لٹو ہو گیا تھا آکر کار پیپلون نے اکیلے ہی وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کیا اور تب ہی اچانک اس کی نظر کچھ آفیسرز پر پڑی اور وہ سمجھ گیا کہ اس چالاپ نن نے ان کی خبر پولیس کو دے دی ہے اب پیپلون نے فٹا فٹ جا کر دیگا کو اتایا لیکن اسی پر آفیسرز نے انہیں پکڑ دیا تب ہی انہوں نے میچورٹ کو پکڑ کر گولی مار دی اور آکر کار پیپلون اور دیگا کو گرفتار کرکی ایک بار پھر سے جیل بیٹ دیا گیا اس کے پانچ سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلون نے کالا پانی کی سزا پوری کر لی تھی اور اب اسے دیول سائلنڈ جیل میں پیچا جا رہا تھا لیکن وہاں جا کر پیپلون حیران دے گیا کیونکہ دیگا بھی بھئی کہتا اصل میں اس نے آفیسرز کی شراب میں نشہ ملایا تھا اسی لیے اسے تو پہلی ہی دیول سائلنڈ بیچ دیا گیا تھا ایک دوسرے کو پھولے پانچ سال بعد دیکھ کر وہ دونوں کافی خوش ہوئے پھر شام کو دونوں سمدر کنارے بھیڑے تھے کہ پیپلون کو ایک آئی دیا آیا اس نے دیگا سے کہا کہ اگر وہ ایک چھوٹی سی راپٹ بنائی تو سمدر کی لہرے خود بخود انہیں دوسرے چھوٹک لے جائیں گی پر دیگا نے کہا کہ بھائی دیکھ تو نے جو کرنا ہے کر لے لیکن مجھے اس سے بار رکھ پریز وہ پسلے پات سال سے یہاں شانتی سے زندگی گزار رہا تھا اور تو اور اس کی پتنی نے بھی کسی اور سی شادی کر لی تھی اسی لیے اب اسے واپس لوٹ میں کوئی خاص انٹریسٹ بھی نہیں تھا خیر اس نے پھر بھی ناریو سے رافٹ بنا لے میں پیپلون کی مدد کی اگلی صبح دونوں دوستوں نے دوسری کو گھلے لگا کر الفیدہ کہا اور پھر پیپلون رافٹ سمدر میں پھیک کر اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دینا چانگ کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں